میرا گھر انیس سو چار کا بنا ہوا ہے ایک چھوٹی زی فیملی کے لیے ایک لکڑی کے فریم میں کانکریٹ بلوک کے فاؤنڈیشن سے کھڑا ہوا یہ ایک چھوٹا سا مکان جہاں میں بارہ سال سے رہ رہا ہوں جہاں کئی عجیب و غریب واقعات میرے ساتھ میرے بہن بھائیوں کے ساتھ ہوئے ان میں سے کچھ واقعات شیئر کرتا ہوں یہ واقعہ میرے بھائی کے ساتھ پیش آیا تقریباً آج سے دس سال پہلے وہ اور اس کے دوستوں کا ایک چھوٹا سا پانچ چھے دوستوں سے ملا کر ایک بینڈ انہوں نے تیار کیا جو کہ جیم کیا کرتے تھے گانے گائے کرتے تھے موسکی بنایا کرتے تھے یہ جیم سیشن عموماً سنڈے کی دوپہر میں شروع ہوتا اور رات کے آٹھ نو بجے تک ختم ہو جاتا آٹھ نو بجے کے قریب میں گھر واپس آتا کیونکہ میرے جو کام کے اوقات تھے وہ کچھ اس طرح کی تھی یہ جو واقعہ ہے پرٹیکلرلی سردیوں کی ایک شام تھی جس کی وجہ سے دن چھوٹے تھے راتیں لمبی تھی ابھی میرے بہن میرے بھائی اور اس کے دوستوں نے اپنا جیم سیشن ختم کرنے کا سوچا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا کہ چلو دوسرے دوست کے گھر دوپہر میں شروع ہوتا اور رات کے آٹھ نو بجے تک ختم ہو جاتا آٹھ نو بجے کے قریب میں گھر واپس آتا کیونکہ میرے جو کام کے اوقات تھے وہ کچھ اس طرح کی تھی یہ جو واقعہ ہے پرٹیکلرلی سردیوں کی ایک شام تھی جس کی وجہ سے دن چھوٹے تھے راتیں لمبی تھی ابھی میرے بہن میرے بھائی اور اس کے دوستوں نے اپنا جیم سیشن ختم کرنے کا سوچا تھا اور یہ ارادہ کیا تھا کہ چلو دوسرے دوست کے گھر جاتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے جیم کریں تو میرے بھائی نے اپنی گاڑی کی چابی دوستوں کو دی اور ان سے بولا کہ اس میوزک کا جو بھی سارا ساز و سامان ہے ڈرمز گٹار بیس وہ گاڑی میں جا کے رکھو سب لوگ ایک اکر کے سامان اٹھا کے بیسمنٹ میں سے گاڑی کی طرف چل دیئے مزے کی بات یہ تھی کہ یہ سارا سامان بیسمنٹ سے اور جہاں گاڑی کھڑیوی تھی اس کا راستہ کچھ اس طرح بیان میں کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ان کو کچھن کے ڈور وے سے ہوتے ہوئے ایک ہال کے اندر سے جو کی لیونگ روم سے نکلتا ہوا مین پورچ جہاں گاڑی کھڑیوی ہوتی ہے وہاں لے کے جاتے ہیں سب لوگ بھار بیٹھے ہوئے گاڑی میں میرے بھائی کی گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں میرا بھائی کچھ سامان اٹھا کے جیسے ہی اس بیسمنٹ سے لاؤنج تک آتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ کچھ کھانے کی چیزیں جو ہیں وہ جیم روم میں رہ گئی ہیں اور وہ کنٹینر کے اندر ہے تو وہ جا کے جلدی سے لے کے آ جائے اس کو یہ لگا کہ ہارلی ایک ٹیڑھ منٹ لگے گا وہ پائلٹ کے واپس جاتا ہے بیسمنٹ میں جہاں میوزک انسٹرومنٹس رکھے ہوئے تھے وہیں کورنر پہ اس نے وہ کنٹینر رکھا ہوا تھا جس کے اندر کھانا تھا وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کری رہا ہوتا ہے کہ اس کو سائٹ سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ اس کے علاوہ بھی کوئی ہے بغایدہ ایک شیڈو نظر آتا ہے ایک سایا اور ایک شخص کی پریزنس فیل ہوتی ہے ہمارے فیملی میں اور معاشرے میں بلخصوص ہماری فیملی میں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جیسی کچھ اس طرح کی فیل ہوں یا آپ کو لگے کہ کوئی پریزنس ہے یا تو آیت پڑھ لیں دعا مانگ لیں یا با آوازیں بلند بول دیں کہ ہمیں تم سے ڈرنی لگتا جو یہاں سے میرے بھائی نے سیکنڈ والا سٹیپ آزمایا اور اس چیز کو جو بھی اس کمرے میں موجود تھی اس کو یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ مجھے تنگ نہ کروں اب جیسے جیسے میرا بھائی اس بیسمنٹ سے ٹی وی کچھن کے راستے تک گیا کچھن سے لاؤنج کے راستے تک گیا اس کو ایسا فیل ہونا شروعا کہ جیسے اس کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے کچھن کے راستے تک گیا کچھن سے لاؤنج کے راستے تک گیا اس کو ایسا فیل ہونا شروعا کہ جیسے اس کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے بیسمنٹ سے کچھن کا راستہ بلکل اندھیرے میں تھا کچن سے لاؤنج میں ایک روشنی جلتی ہے تو اس تھوڑی سی روشنی سے اس کو تھوڑا سا آسرہ ملا اور جیسی وہ لاؤنج میں پہنچا تو اس کو باہر کھڑیوی گاڑی دوست اور فیملی میمبرز نظر آگئے وہ گھبراتا ہوا ڈرتا ہوا اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچا جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہے سیٹ بیڑھ لگاتا ہے اور گاڑی ریورس کر کے گلی کے کونے پہ جاکے لگا دیتا ہے جہاں اس کے دوست اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہیں حیرت کی بات اب شروع ہوتی ہے کہ جیسی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہے چلانے کیلئے تو دوست اس سے پوچھتے ہیں کہ ایک سیکنڈ تم تو آگئے تمہارا بھائی کہاں ہیں کہتے ہیں میرا کون سا بھائی ہے میرا بھائی کہتے ہیں تمہارا بڑا بھائی ہے جس کی ایک گاڑی ہے کہتے ہیں وہ تو دفتر میں ہے یہ تو ٹائم اس کے دفتر کا ہے کہتے ہیں ایک سیکنڈ اگر تمہارا بھائی دفتر میں ہے تو جب تم گھر کے اندر سے بہار آئے تو تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے سے بہار آئے تو تمہارے پیچھے پیچھے تمہارا بھائی تمہیں فالو کر آتا تو وہ کون تھا یہ بات سننی تھی اور اس کے بعد کئی سارے سوالات اٹھ بیٹھے یہ واقعہ 2016 کا انٹرنیٹ کی دنیا میں فرسٹ نمبر پہ آتا ہے this incident happened in Scotland Scotland ہی ایسی جگہ ہے جو کہ کئی پرانی جگہوں میں سے ایک ہے بڑے بڑے محلات آپ کو وہاں ملیں گے ابنڈنڈ کاسلز ملیں گے ایسی ایسی جگہیں دیکھنے کو ملیں گی کہ دیکھتے ہی خواف آ جائے اور وہ بھی دن میں کئی ساری فلمیں جو بنتی ہیں ہوررر وہ سکوٹلینڈ میں بنتی ہیں چاہے وہ بولیورڈ ہو چاہے وہ ہولیورڈ ہو یہاں تک کہ کئی سارے پاکستانی ڈرامے بھی کچھ عرصہ پہلے سکوٹلینڈ میں شوٹ کیے گئے تھے انہی میں سے ایک ڈراما آیا تھا جو میں ہمیشہ بتاتا ہوں کاسل جس میں تلت حسین وغیرہ سب فران علی آغا بھی آئیٹنگ تھے اس ڈرامے کی شوٹ کے دوران کئی سارے واقعات پیش آئے لیکن ان واقعات کے بارے میں ہم کسی اور دن بات کریں گے ہمارے فیس بک پیج پہ جو ہے وہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہماری آواز نہیں آ پا رہی تھی لیکن اب ہم شور آنا شروع ہو گئی ہے پلیز ضرور اپنی فیڈبیک دیجئے کہ اب آپ کو آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہیں ورکم ٹو دے لیٹ نائٹ ہورر شو شو کے شروعات میں میں نے آپ کو واقعہ بتایا یہ سکوٹلنڈ میں ایک فیملی کے ساتھ پیش آیا ہم اکثر اوقات ہیں ہم سے مراد انسان وہ دماغ کو کبھی کبھی اتنی امپورٹنز دے دیتے ہیں اتنی امپورٹنز دے دیتے ہیں کہ ہم میریکلز یا انفورسین چیزیں جنہوں کہتے ہیں ان پر بلیو ہی رکھنا چھوڑ دیتے ہیں یہ ہرکس میں نہیں کہہ رہا کہ دماغ بلکل بیکار چیز ہے لیکن ون پرسینٹ ون پرسینٹ اس دماغ سے بھی آکے بہت ساری چیزیں موجود ہیں اکیسویں صدی میں سب سے زیادہ انسان نے لوجک کے اوپر بات کی کہ ہر چیز کی لوجک ڈھونڈنے کی کوشش کی نائنٹی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ نائنٹی سیون پرسینٹ نائنٹی نائنٹ تک لوجک مل گئی لیکن سٹل ہنڈڈ پرسینٹ نہیں ہوسکی جس کا شاید ایک ریزن ہے کہ خدا نے جان پوچھ کر یہ ون پرسنٹ چھوڑ دیا ہے اس دنیا میں اسی سے گھوم پھر کے بات آتی ہے ہمارے شو کے ایک ٹرائم ایموشن کے اوپر جس کو خوف کہتے ہیں ایک ایسی چیز سے خوف جو آپ کو حرم بچا سکتی ہے آپ کو تکلیف دے سکے ایک ایسی چیز سے خوف جسے آپ دیکھ نہ سکے خیئے جناب ہمارے پروگرام میں تین چار طریقے ہیں شامل ہونے کے سب سے پہلے اپنی حاضری لگائیں پتائیے آپ ہمارے پروگرام سن رہے ہیں اپنے موبائل کے کریئیٹ میسج یا نیو میسج میں جانے ہوتا لکھیں کہ ایچ آئیس پیج دیجئے اپنا نام لکھئے اور اپنے ایس ایم ایس بھیج دیں سکس ٹو سیون ایٹ پہ اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ہمیں فیس بک پہ سننا چاہتے ہیں اور آپ کے بعد ریڈیو سیٹ نہیں ہے تو اپنے ہارے فیس بک پیج پہ جائیے www.facebook.com منحاج علی اسکری اوفیشل کے نام سے پیج ہے اس کو جائن کیجئے وہاں پہ ہمارا آپ فیس بک لائف کے ذریعے ہمارا ریڈیو پروگرام بھی سن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ ٹویٹر انسٹرگرام سنیپ چیٹ یوٹیوب جہاں پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے نمبر ریپیٹ کرتا ہوں 0213 4520791 اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اپنے واقعات ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو www.minhaj.gmail.com اپنے ای میلز آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں چلے جناب ای میلز کی طرف رجحان بڑھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں سب سے پہلی ای میل ہم کس کی شامل کر رہے ہیں سامیہ قاضی ہیں جنہوں نے اپنی ای میل بھیجیے وہ کہتی ہیں یہ بات جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں 2006 کی بات ہے جب ہم لوگ سلام آباد عمری گھونے گئے تھے ہم نے وہاں سندھ ہاؤز میں سٹے کیا میری بڑی بہن اپنی ایک میڈ بھی لے کر چلی تھی جو پہاڑی علاقے کی رہنے والی تھی ایک دن ہم لوگ چیئر لفٹ پہ بیٹھے اس کے نیکس ڈے رمضان سٹارٹ ہو گئے ہم افتاری کے بعد دنر کرنے میں مصروف تھے ہم نے ابھی کھانے سٹارٹ کیا ہی تھا کہ وہ میڈ کھانا کھاتے وقت کچھ اس طرح کی آوازیں نکانے لگی جیسے اسے اس کے حلق میں کچھ پھنس گیا ہو ہم سمجھے کہ وہ فش کھا رہی ہے تو کوئی کانٹا پھنس گیا ہوگا میں نے اسے کہا کہ نازیہ پانی دوں میری بہن نے اسے کہا کہ ایک نوالہ کھالو تاکہ جو بھی گلے میں پھنسا ہے وہ نیچے چلا جائے وہ اچانک سے غرانے کی آواز نکالنے لگی اور پھر بستر سے نیچے دھرم سے گر گئی وہ بیٹ کافی اونچا تھا پھر ساپ کی طرح رین کر دیوار کے پاس گئی اور دیواروں سے ٹکرے مارنے لگی وہ اتنی زور سے ٹکرے مار رہی تھی کہ ہم کہہ رہے تھے کہ بس ابھی اس کا سر پھٹ جائے گا میرے سارے گھر والے بہت ڈر گئے تھے وہ سب اندر روم میں چلے گئے اور خود کو لوک کر لیا میری بڑی بہن میری بڑی بہن فوراں سمجھ گئی کہ اسے کیا ہوا ہے میں صرف صرف میں اور وہ میڈ رہ گئی تھی مجھے ان ساری سیچویشنز کا اندازہ ہو گیا تھا کہ آیت الکرسی کیوں پڑھتے ہیں مطلب اس پہ جن تاری ہو گیا تھا میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا جیسے ہی اس پہ پھونک ماری اس نے مجھے اس طرح سے سر جھٹک کے غصے میں دیکھا جو میں اچھل کے دو قدم پیچھے چلی گئی آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ میری اس وقت کیا حالت ہوگی مگر چونکہ میں بہادر تھی اس لیے اپنے درس پہ کنٹرول کر لی اور وہی اسی کے ساتھ کھڑی رہی میں نے سوچا کہ ابھی کہ اب وہ کہیں میرا گرہ نہ دبا دے کیونکہ اس میں چوٹ اثر نہیں کر رہی تھی اس نے دیوار سے اتنی ٹکرے ماری تھی پھر بھی ذرا برابر بھی اس کا سر سے خون نہیں نکلا تھا ابھی میں یہ سب سوچی رہی تھی کہ میری بہن اور بھائی قرآن پاک لے کے آگے میری بہن نے سورہ جن پڑھنا شروع کیا اور اس پہ پھونک دیا تب کہیں جا کے اس کی حالت سم لی اور اسے ہوش آیا اس کے بعد وہ سر درد کی شکایت کرنے لگی اور دوسرے کرنے میں جا کے سو گئی ہم نے بہن کو کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ اس کے اوپر اثرار ہیں تو آپ ساتھ کیوں لے کر آئیں سب اتنا ڈر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے گھر والوں نے بتایا تھا کہ اس پہ اثر ہے مگر جب وہ چوری کرتی ہے تب اس صورت میں اسے جن آ جاتا ہے اب جب تک وہ معافی نہیں مانگے گی تب تک کسی اس کی یہی حالت چلتی رہے گی یہ بات یہ خود بھی جانتی ہے پھر بھی چوری کرنے کہ میں نے نہیں دیکھے خیر جیسے کہ رمضان تھا ہم فجر کی نماز کے لئے اٹھے تھے میری بہن نے ہمیں کہہ دیا تھا کہ جب تم لوگ اٹھو تو شور مت مچانا اوپر کمرے میں جا کے نماز پڑھنا تاکہ کہیں بچے نہ اٹھ جائیں پھر وہ تنگ کرے گے پورا ہوتل خالی تھا صرف ہم اور ایک اور فیملی یہاں سٹیئے کے لئے آئی ہوئی تھی میاں بیوی پہ مشتمل دو افراد تھی وہ بھی نیچے ہی قائم پذیر تھے رمضان میں ہر چیز بند ہو جاتی ہے اس لئے وہاں پہ زیادہ رش نہیں ہوتا لوگوں کا میں اور میری ایک بہن اوپر روم میں فجر کی نماز پڑھنے گئے جو کہ نماز کے لئے ہی بنائے گئے تھا اس روم میں پہنچے تو وہ میڈ پہلے سے وہاں موجود تھی اور نماز پہل رہی تھی ہم نے جائے نماز بچھائی کچھ دیر تو لگی جاتی ہے میں نے بہن کو کہا کہ اسے کیا ہوا ہے جب سے ہم آئے ہیں یہ سجدے کی حالت میں ہی ہے کہیں اسے سجدے میں ہی نین تو نہیں آگئی ابھی میرا یہ کہنا ہی تھا کہ اس نے ہمیں سجدے کی حالت میں ایسے دیکھا جو اس کی گردن ہماری طرف پلٹی اور بال پیچھے کی طرف ہو گئے اس کی اچانک یوں گردن پلٹی کہ ہمارے ہوش ہی ہوگئے ہم نے اکثر فلموں میں یہ سین دیکھا ہے کہ گردن کا پلٹ جانا اس وقت اپنی آنکھوں پہ بھروسہ نہیں آیا میری بہن مجھے ہاتھ سے کھیچ کب بھاگنے لگی جبکہ میں نے جیسے تیسے ہمت پکڑی اور نڈر ہو کر اسرار کیا کہ ہم نے اتنی سردی میں تھنڈے پانی سے وضوغ کیا ہے میں تو بینہ نماز پڑھے یہاں سے نہیں جاؤں گی جنب آپ کی ایمیل اتنی ہے بہت بہت شکریہ سامیہ لیکن عجیب بہت شکریہ سامیہ لیکن عجیب بات یہ یہ ایمیل تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہے اور یہ سامیہ صاحبہ آپ کی ایمیل جو ہے وہ ہم نے پہلے ہاں بلکل میں گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ میں نے پڑھا ہوئے خدا کے واسطے ریپیٹ مات کیا کریں میری یاد داش ان معاملوں میں بہت بہتر ہے مجھ یاد رہ جاتی ہیں بڑھتے اپنے ایمیل کتب جو کہ فیضان نے لکھی ہے یہ واقعہ میرے کزن کے ساتھ پیش آیا دو ہزار دو ہزار کی بات ہے میرا کزن اور دوست کا ہاکس پیپر نائٹ سٹے کا پروگرام بنا خیر وہ ایک رات پہنچ گئے جب وہ لوگ کھانا وانا کھا کے فارغ ہوئے تو کچھ دو سمندر پر چہل قدمی کرنے چلی گئے کچھ آپس میں میوزک اور باتیں کرنے لگے ان کی نظر اچانک سمندر پر پڑی کہ تین سے چار کالے رنگ کے گھوڑے سمندر پر بھاگ رہے تھے سیدھے ہاتھ سے الٹے ہاتھ وہ لوگ پریشان ہو گئے کیونکہ ان کی آواز بھی کافی دراؤنی تھی اور پھر اچانک وہ غائب ہو گئے اور ان کی طرف بڑے بڑے کالے کتے جن کی آنکھیں لال ہو رہی تھی ان کی طرف تیزیز بھڑھتے ہوئے نظر آئے انہوں نے فوراں دعائیں وغیرہ کہ ایک دوست نے جو تھوڑا جانتا تھا زور سے کہا ہم جا رہے ہیں یہاں سے ہمیں جانے دو بس یہ ہی کہنا تھا اور اس کے بعد بڑی مشکلوں سے وہ جان بچا کے وہاں سے چل دیئے خالد صاحب چلنے جناب فیضان یہ تھے انہوں نے اپنی ایمیل ہمیں بیجی دی اور یہ بھی ایمیل ای تنگ میں نے پڑی بھی ہے خیلے جناب آپ لوگ کی ایمیلز آ رہی ہیں بہت بہت شکریہ ان تمام لوگ جو اپنی ایمیلز بھیج رہے ہیں اگر آپ لوگ اپنے واقعات ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ایمیل کر سکتے ہیں اوفیشل ڈاٹ منہا جلی اسکری ایمیل ڈاٹ کام پہ اس کے لاب اگر آپ لوگ فیس بک پہ اپنے واقعات بھیجنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ لوگ ہمیں کسی بھی طریقے سے اپنے واقعات سینڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ لوگ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02134520791 یا پھر ایمیلز کر سکتے ہیں 6278 پہ KHAI ٹائپ کرنے کے بعد چلنہ جناب بڑھتے ہیں اپنے ایمیل میسیج اس کی طرف جو لوگ کافی دیر سے ہمیں میسیج کر رہے ہیں اچھا سب سے پہلے ہی میسیج جائے ہو why your program is not every Friday but every fourth night I'm really really sorry ہمارا ہر Friday کوئی شو ہوتا ہے لیکن last week میں کسی کام کی وجہ سے نہیں آسکا تھا اور یہ اس کی anouncement میں نے کبھی کبھی معاف کرتی یا کریں آپ لوگ بھی خیر my name is فہد چلیں فہد آپ کا میسیج ہے بہت شکریہ عابد آسم عابدی thank you ماہی سلمان جاوید آپ میسیج ہے thank you so much آیان اقبال گجرات سے آپ بھی میسیج ہے thank you so much بینش آپ کے میسیج ہے thank you and سارا سہیل وجیح وقار عمران علی سبینہ شیخ بنت حسن بنت حسن پوچھتی ہیں یا پوچھتے ہیں کہ وائے اور فلم پری ہیں یا پوچھتے ہیں کہ وائے اور فلم پری بگ میں نے دیکھی نہیں ایک سب سے پہلے پاکستانی فلم آئیتی ہورر پری کے نام سے اور ان کے جو کاسٹ ہے اور ڈیریکٹر ہیں وہ ہمارے شو میں آئے تھے اور انہوں نے اپنا پورا بتایا تھا فلم کا چوں نہیں چلی اس کا تو مجھے نہیں معلوم لیکن آئیم شور کہیں کہیں کوئی نہ کوئی کوئی کورتحیر ضرور رہ گئی ہوگی تب ہی نہیں چلی یہ بول دینا کہ عوام کو سمجھ نہیں آتی فلم میں کچھ چیزیں فلم کی جب آپ فلم بناتے ہیں تو اس میں وہ فلم والی فیل آنی چاہیے ہمارے بہت سارے ٹی وی انڈسٹری کے لوگ اب ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم فلم بنائیں گے جنہوں نے دس درس پندرہ پندرہ بیس بیس سال ڈرامے بنائے ہوں ایکٹنگ کی اور ڈراموں میں وہ اچانک سے فلموں میں آئیں گے تو اس کے علاوہ علی زاہد آپ کا مسئل ہے بابا شکریہ عابد سدرہ بابا شکریہ ابھی جو ہے اچانک سے عابد پشابری پرانے سبزی منڈی سے ان کا مسئل آئے تو مجھے ابھی خیال آئے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اسکری پاک میں مجھے اس بات کا تو نہیں پتا کہ ایک یا ایک زیادہ ہلاکتیں ہوئیں تھی لیکن جس جس گھر میں جس اس فیملی ممبر کے ساتھ جس اس فیملی ممبر کے ساتھ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی عذر موجود تھا اور آپ کی فیملی میں کوئی کیسیوٹی یہ تو تہہ دل سے آپ کے لئے ہم دعا کر سکتے اور آپ لوگ اسے ریکویسٹ ہے کہ ایسی جگہوں پہ ایسی جھولوں پہ جہاں بچے ہوں ہزار بار سوچے جانے کے لئے ہزار بار خیر سنا سوفیہ ہیں جنہوں نے اپنی ایک ایمیل ہمیں بھیجی ہے اس ایمیل کے بعد ایک ایمپورٹن بات ہے جو میں کہنی ہے ہمارے پیج سے ریلیٹیڈ اور لوگوں سے ریلیٹیڈ تو آج کا شو تھوڑا سا شاید ڈیفرنٹ ہو کیونکہ الیکشن بھی قریب ہیں تو ہر کسی کے اندر پولٹیکل لیڈر جاگا ہو ہے تو اس کو ذرا صحیح کرنی کی بات کرنی ہے ایک سیکن کے لئے لیکن سنا سوفیہ ہیں انہوں نے اپنا واقعہ میں بھیجا ہو کہتے ہیں سلام میناج واقعہ میرا ہے مجھے جنات پر یقین تھا لیکن کبھی دیکھا نہیں تھا اپنی آنکھوں سے دو سال پہلے کچھ یوں ہوا ہم نے گھر چینج کیا ٹاپ فلور پہ ہم رہتے تھے اور اس کے اوپر ٹیرس تھا ہمارے برابر والی بلنگ میں نیبل سے ہماری اچھی بات چی تھی ان کی اور ہماری ٹیرس ایک ہی تھی جس کے دو راستے تھے میری تین چار بجے چھت پہ دکھائی دکھتی ہو حالانکہ میں بہت ڈرتی ہوں میں نہیں جاتی چھت پہ مغرب کے بعد میں نے کبھی اس کی بات پہ یقین نہیں کیا ایک رات میں سو رہی تھی نومل روٹین سے ذرا ہٹ کے میرے برابر میں میرا نیفیو تھا جو کہ ایک سال کا تھا اس وقت میری بھابی اور میرا چھوٹا بھائی اور گھر میں کوئی موجود نہیں تھا میں غنودگی میں تھی مجھے فیل ہوا مجھ پہ پیروں سے کچھ اٹکا ہے جیسے اندر اندھیرے میں کوئی اٹکتا ہے پیروں میں گھر میں پورا اندھیرہ تھا ٹھیک باراج بجے کا وقت تھا بھابی نے آواز دی کہ سنہ تم کہاں جا رہی ہو اس وقت بیلکنی میں میں جاگی میں نے کہا میں تو ادھر ہی لیٹی ہوں اور اس کے بعد آپ کی ایمیل سنہ صاحبہ ادھوری رہ گئی بھیجتے وقت اپنی دیکھ لیا کریں کہ ایمیل آپ لوگ کی صحیح طریقے سے پہنچ رہی نہیں پہنچ شیخ ہے پہ بہ شکریہ پھر بھی آپ نے اپنی ایمیل ہمیں بھیجی جو ایک امپورٹنٹ بات مجھے کرنی ہے فیس بک پہ بہت سارے نوجوان کیونکہ الیکشنز قریب ہیں تو بڑے ہی چارجڈ ہیں اور بڑے ہی نارے بازی چل رہی ہے وہ مجھے نظر آ رہے آپ لوگ اس ریکویسٹ ہے کہ جگہ کا انتخاب کر کے اسی جگہ پہ اپنے کومنٹ دیا کیجئے یہ جو فیس بک کا پیج ہے اور اسپیشلی لیٹنٹ ہور شو کا جو لائیف سیشن چل رہے یہ کوئی پی ٹی آئے پی 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 ایم ایل این ایم کیو ایم الیکشن کمیشن جیو نیوز ای آر وائ نیوز کا پلیٹ فارم نہیں ہے خدا کے واسطے اپنی جو پولٹیکل کیمپینز ہیں یہ اس پہ اس پیج پہ پریسائسلی اس ٹائم پہ نہ کیجئے یہاں پہ لوگ پروگرام سننے آتے ہیں سن لیجئے کسی کو معافی تلافی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ووٹ آپ نے دینے آپ جا کے دیجئے آپ نے پی ٹی آئی کو دینے آپ نے پی ایم ایل این کو دینے آپ نے پیپلز پارٹی کو دینے امکیم کو دینے آپ نے جبران ناصر کو دینے آپ نے آمر لیاقت کو دینے آپ دیجئے اس کا شو روم نہ لگائیے اس کا فیشن شو نہ کیجئے ہم اس کو ووٹ دیں ہم اس کو ووٹ دیں سب کی اپنے اپنی رائے اور یہ ووٹ بڑا مقدس چیز ہوتی ہے اپنے پاس رکھیں جس طرح اپنے پیسے بچا کے رکھتے کبھی ایٹی ایم سے پیسے جب نکالتے ہیں تو اس کی جو سلپ ہے وہ سب سے پہلے چھپا لیتے ویسی اپنے ووٹ کی بھی عزت کیجئے بہت شکریہ چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے فرس کالر کی طرف دیکھتے ہیں لائن پہ کون موجود ہلا اسلام علیکم جناب کون ہے ہر سلائن پہ موجود آمن جی آمن آپ کے ساتھ کوئی واقع پیش آئے آپ کا ان باتوں پہ یقین ہے جی بلکل پہلے یقین ہی تھا لیکن پھر ہوا تو یقین ہوتا ہے پہلے تو یقین ہی ہوتا ہی ہوتا ہے نہیں تو آپ کے ذات کو خالی وہاں پہ ہمارا جو برابا گھر تھا وہ خالی تھا صحیح وہ خالی تھا پھر بہت زیادہ ہونے لگا ہمارے سامنے سامنے کیبنٹ کھلتے اور برطن بہار نکلتے اور گھر جاتے پھر مولویس آپ کو گھر آیا پھر پھر چلا کہ پورا خاندان ہمارے گھر میں آگیا تھا ہمارے پتھر آگے گرنے لگے پتھر آگے گرنے لگے پتھر آمنا برطن ہوا میں ہوگا تو نیچے گرے گا مطلب کہ ہوا میں رک بھی رہتے تو ایسی کیا چیز ہے جسے آپ کے ساتھ ہوا تو آپ کو ریلائز ہوا کہ یہ بہت خطرناک چیز ہو رہی ہے نہیں تو یہ بہار سے پتھر کو مار رہا ہو یہ میں ہمیں سامنے پتھر اٹھا اور گر گیا نہیں ہمارے سامنے کے پتھر کھل رہے ہیں اور برطن آرہے ہیں ہوا میں پہلے ہوا میں جھول رہے ہیں پھر گر رہے ہیں اچھا تو اس کے بات کیا ہوا پھر اس کے بات موجزی ساب کو بلایا ان سے پڑے چلا کہ جن تو ہمارے کھر بہت پہلے سی رہ رہے تھے لیکن ہمیں پتا نہیں تھا لیکن ہمارے جو بھائی ساوے اس کی ملک ان سے گلپی ہو گئی اچھا ان کی جنہوں گھسا آ گیا تو وہ ہم پہ اتار رہے تھے گھسا گھسا آ گیا آپ کے جنہوں سے جی چالے اور یہ اگزیکٹلی کدھر آپ کا میرپور خاص میں ہوا جی میرپور خاص میں وہاں پہ چھو اکثر سننے میں آتا ہی رہتا ہے میرپور خاص میں تو اچھا چالیں بہت بہت شکریہ آپ کا آمنہ تینکیو خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ باقی لوگ بھی انتظار کریں تینکیو جنا جناب 02134520791 وہ نمبر جہاں پہ آپ لوگ کال کر سکتے ہیں اور اپنے ساتھ ہوئے واقعات ہم سے شئے کر سکتے ہیں افسوس کی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ جب آپ کو بتا دیا جائے کہ ایک چیز بول دی جائے کہ یہ نہیں کرنا وہی سب سے زیادہ ہوتی ہے I think ہم بات بری لگے گی بہت سائے لوگ غصہ ہو جائیں گے saddest بات ہے یہ saddest I think بلکہ کام کرتے ہیں آج کا جو فیس بک لائف ہے میں اس کو I think بند کروا دیتا ہوں زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سائے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں I'm so sorry فیس بک لائف ہمارا بیچ میں بند ہو جائے گا اور اگر آپ لوگ کو پروگرام سننا ہے تو kindly آپ لوگ ہمارا ریڈیو چینل ٹین ان کیجئے one or three تاکہ پھر آپ لوگ آرام سے اس پر ہمارا پروگرام سن سکے thank you مجھے صرف دو منٹ دیجئے بند کروانے کے لئے چلن جناب بڑھتے ہیں اپنے میسیجز کی طرف ذرا کنونشنل طریقے سے بھی دوبارہ جس طرح پہلے ٹائم پہ ہم لوگ کیا کرتے تھے شوز ویسی کر کے دیکھتے ہیں میسیجز افت ٹائی نوٹ ٹو سکپ یا پروگرامز آپ کے ساتھ جو جنات کے واقعات ہوئے ہیں پروگرام میں وہ پروگرام کب ہوگا اچھا میرے ساتھ جو جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں وہ میں اکثر اوقات بتا چکا ہوں بار بار ریپیٹ کروں گا تو وہ لوگ کہیں گے کہ بس اب ریپیٹ ہی ہو رہے ہیں اگر آپ سے مس آؤٹ ہو گئے تو ہمارے پروگرامز یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں یا پھر فیس بک لائف کے سیشنز ہمارے پڑے ہوئے ہیں اس کو آپ سن لیجیے اس میں آپ کو کئی نہ کئی مل جائے گا محسن محجد کہتے ہیں السلام علیکم منحاج میں نے ایک سٹوری شیئر کرنی تھی آپ سے میرے چاچا ہیں جو ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اچھا آپ کا جو محسن اگر آپ ایمیل کرنا چاہے تو اپنی ایمیل ایمیل آپ مجھے کر دیجئے منحاج علی official dot منحاج علی اسکری at gmail dot com پہ اچھا ایک اور جو سٹوری ہے جو میں پڑی تھی آج کے دن انٹرنیٹ کی وہ یہ تھی کہ ایک اور واقعہ ہے جو کہ کافی مشہور ہوا تھا ہفنگ کو مجھے رکھے اچھا رکھے لگل کافی کی گروک پی چیی so خوال کپو برای رکھے گروہ رکھے ل опред مجھے کام ڈالیو برکتو ڈالیو 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 و ڈالیو ڈالیو انتر ڈالیو کپو دیو ڈالیو ہمتا оوسکا تو بھی علیہ کے سن Eachسان شے پھر زیارتیٰ پر مارکہ پڑی را ہے مجھے پہل جبتا ہے جب کو تک رہ رہا ہے老ہ ان کیوں گناہ ٹوہا بھی 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 بیو داختہ اور مجھے بھی 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 بھی's پڑی مجھے ٹھانچوں میں سوچ کو مجھے ٹھانچوں کا بیاست جیو رو گرچی میں بھی بھی این پڑا ٹرہے ہی ایسی ترے کو پڑا ٹرہ چیز رہا بھی ایسی ترے کوڑا ٹرہ کیا جیو رو زی deep کی کوڑا ٹرہ کبھی کیا کوڑا ٹرہ ترے کاری دیجلی رو بھی رو بھی نوست کاری بھی رو بھی رو بھی صورت بمکہ بھی شخصا ٹرہی میں بھی شہر ہاتھ دیجاہ ترے کبھی گیرچی سے آپ واقعارد اکیسویں صدی میں ہم رہتے ہیں جہاں ٹکنالوجی انسانوں سے زیادہ کومن ہوئی ہے انسان کم ہے ٹکنالوجی زیادہ ہے ہر انسان کے اردگرد تین روبوٹس ہیں مشینے ہیں روبوٹس کہلیں مشین کہلیں وہ فون ہو سکتا ہے وہ آپ کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے وہ آپ کی گھڑی ہو سکتی ہے وہ آپ کی گاڑی ہو سکتی ہے جس ڈیجیٹل ورلڈ میں ہمیں قدم رکھ چکے ہیں اسی دنیا میں جنات کس طریق سے اگزسٹ کریں گے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ پہلو بنتا ہے کیا یہ مخلوق بھی ڈیجیٹل آئیز ہو جائے گی کیا یہ مخلوق بھی ہمارے جیسے ہی ضرورتمند چیزوں میں الجھی رہتی ہے فونز میں کیمرے میں سیلفیز میں ووٹ مانگنے میں یا ان کی دنیا بلکل ہی علاقے کچھ واقعات جو ہمیں آتے ہیں لوگوں کے ایمیلز کے ذریعے یا لوگ اپنے واقعات بتاتے ہیں ایسے واقعات جو آپ کو لگتا ہے کہ روز مرہ زندگی میں انسان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جیسے مجھے یاد ہے بیک ان ٹو تھاؤزن ایلیون یا ٹویلف جب میں دوسری ریڈیو سٹیشن پہ کال کر وہاں شو کرتا تھا تو وہاں پہ ایک صاحبہ کی کال آئی تھی وہ کہتی ہیں تھی انہوں نے مجھے بتایا تھا اب یہ اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس پہلوں میں ہم نہیں جا رہے لیکن انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ رات کے ٹائم ان کے بھائی صاحب چھتوے سوتے تھے اور وہ ایک دن غائب ہو گئے اس دن سے لے کے ٹل ڈیٹ وہ ان کے بھائی نہیں ملے کافی دنوں کے بعد محلے والوں میں سے کسی ایک نے بتایا کہ آپ کے بھائی کو چھت پہ آخری دفعہ دیکھا گیا تھا اور وہ وہاں سے اب یہ جس طرح بتایا تھا اس وقت میرے لئے بھی حیرت والی بات تھی میں جو حسی بھی آئی تھی پھر حیرت بھی ہی تھی اور میں نے ایک سوچا تھا کہ ایک پرسنٹ اگر یہ صحیح ہے تو تو عجیب سی بات ہے لیکن اگر ایک پرسنٹ صحیح ہے تو تو کہتے ہیں کہ ان کو کچھ لوگ ہوا میں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اب یہ باتیں بڑی انیوزول ہیں کم سے کم تر پڑھا لکھا 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 ل ہائے پوائنٹ ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایلیویٹ کر لیتا ہے جب انسان اپنے آپ کو ایلیویٹ کرتا ہے تو لوگ تالیاں پیٹتے ہیں تالیاں بجاتے ہیں خوش ہوتے ہیں حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں لیکن یہی بات اگر ہم یہ بتا دیں کہ جنات نے کیا تھا تو وہاں پہ questions raise ہو جاتے ہیں ایک عجیب کشمہ کش ہے کیونکہ یہ دو الگ مختلف دنیاں ہیں ایک ہے جسے ہم دیکھ سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں feel کر سکتے ہیں اس کو smell کر سکتے ہیں اور ایک ہے جس پہ بس آنکھیں بند کر کے trust کیا جا سکتا ہے that's it اس کی presence کا اس کی feel کا اس کی smell کا اس کے touch کا ہمیں کچھ idea نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ ہمارے اور اس مخلوق کے بیچ میں ایک پردہ ہے لیکن کئی سارے ایسے واقعات پیش آئے ہیں جب وہ پردہ ہٹا دیا گیا اور لوگوں کا آمنہ سامنا ہو گیا کچھ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے مخلوق سے سامنا ہوا جس کا نورانی چہرہ تھا جس کی شکل دیکھے جس کی presence دیکھے ہمیں خوف نہیں بلکہ آرام ملا سکون ملا لیکن چند ایسے واقعات ہیں جس میں لوگوں کی جانے چلی گئی آرام ملا سکون ملا لیکن چند ایسے واقعات ہیں جس میں لوگوں کی جانے چلی گئی خوف کے مارے یا اس صدمے کے مارے یہ ایک ایسی ایک ایسا انگل ہے جس پہ ہم صرف مسلمان ہی نہیں باقی تمام مذہب کے لوگ بھی بلیو رکھتے ہیں لیکن اس بات تک بلیو رکھتے ہیں کہ جنات اگزیس کرتے ہیں اس میں تو سب ہی بلیو رکھتے ہیں کنفیوجن شروع ہوتی ہے اس وقت جب لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا یا نہیں دیکھا کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر ظاہر نہیں کر سکتے تو پھر وہ لوگ کیا غلط بیانی کرتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ان سے سامنا ہوا یا پھر کچھ ایسے اپنے واقعات آپ کے رسیداروں کے ساتھ پیش آتے ہیں ایسے مکانات ہوتے ہیں ایسے دفاتر ہوتے ہیں ایسی جگائے ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پریزنس فیل ہونے کے ساتھ نظر بھی آتے ہیں کیا وہ غلط ہے کورنگی کا ایک گھر ایک ٹائم میں کافی مشہور ہوا تھا ایک صاحب نے بھی مجھے ای میل کر کے بتایا تھا پھر ایک اور صاحب نے مجھے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں وہاں لے کے جا سکتا ہوں لیکن وہ صاحب شاید غائب ہو گئے یا مجھ سے ان کی ای میل نہیں موصول ہوئی یا ای تنگ ایک اخبار کی کلپنگ بھی آئی تھی نہیں موصول ہوئی یا ای تنگ ایک اخبار کی کلپنگ بھی آئی تھی ایک اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ کورنگی میں ایک ایسا علاقہ ایک ایسا گھر ہے جس کے دیواروں میں سے خون ٹپکتا ہے کیا درست ہے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے مجھے سمجھ نہیں آتا کبھی کبھی ایک چیز پہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو پیری فقیری والا سسٹم ہے ہمارے ہیں ایم شور کسی زمانے میں بڑے بڑے بزرگ لوگوں کا علاج فی سبیل اللہ کے یا کرتے تھے اور ابھی بھی ہوں گے ایسے لوگ لیکن جو یہ بزنس بنا لیا گیا ہے پیری فقیری کے نام پہ کالا جادو سفری عمل محبوب قدموں میں اس کی جان آپ لے سکتے ہیں یہ اس کو وہ آپ کے قدموں میں وہ آپ کا غلام بن جائے گا نہ تو یہ مذہب اجازت دیتا ہے آپ کا نہ ہی اخلاقیات جب مذہب اجازت نہیں دیتا اخلاقیات اجازت نہیں دیتی تو پھر لوگ پیری فقیری کو فالو کیوں کرتے ہیں کیا ایمان کی کمزوری ہے لیکن یہ ایک ایسا سنسیٹیف ٹاپک ہے جس پہ بات کر رہا تو لوگ غصہ ہو جاتے ہیں فوراں غصہ نہ ہوئے ہیں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو آپ کے غصہ ہونے سے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو آپ کے غصہ ہونے سے مجھے یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کو جواب نہیں مالوں یا میرا غصہ ہونے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کو جواب نہیں مالوں تو بڑے پیار سے آرام سے بھی بات بحث ہو سکتی ہے خیر بھرتے اپنے نیکسٹ ای میل کی طرف جو کہ ہمیں بھیجی ہے ایشل نے وہ کہتی ہے سلام منحاج میں اپنا نام نہیں میں امسوس ہاری میں نے آپ کا نام پہلی لے لیا میں آپ کا نام اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی بٹ مجھے اپنا ایک واقعہ شیئر کرنا ہے ہمارے گھر کے پاس ایک گراؤنڈ ہے جہاں اکثر ایسے واقعات پیش آتے ہیں وہ گراؤنڈ ہمارے گھر کے سے صاف نظر آتا ہے میرے کزن کا دوست رات کے چار بجے میرے کزن کا اسی گراؤنڈ میں بائک پہ بیٹھ کے ویٹ کر رہا تھا کہ اچانک بائک کے میرر میں اس نے ایک عورت دیکھی جس کے چہرے پہ بال تھے فیس نہیں دیکھ رہا تھا کالے کپڑے تھے اور اس کی باڈی ہاف تھی جیسے وہ ہوا میں کھڑی ہو کیونکہ اس کے پاؤں تھے ہی نہیں صرف اوپر کا پارٹ تھا جب مڑ کے میرے کزن کے دوست نے اسے پیچھے دیکھا تمہاں کوئی نہیں تھا اس کے علاوہ میرے بابا نے میرے بابا کے دوست رات کے اسی ٹائم اس پاک کے پاس سے نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک وائٹ کپڑوں میں بہت سارے بچے جھولے پہ بیٹھے کھیل رہے تھے جب غور سے دیکھا تو وہ سب بچے ایک ہی شکل کے تھے اور بھی کئی سارے واقعات ہیں جو کہ میں کبھی بعد میں آپ سے شیئر کروں گی خیر آپ مجھے یہ تو بتا دی جائیں کہ یہ واقعات کدھر کون سے علاقے میں ہو رہے ہیں کہ ہاتھ آنے والے وار پریزنرز کے اوپر کیا گیا تھا سائنٹس نے ان پریزنرز سے یہ کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو ایک روم میں بند کر دیں گے اس کو کہتے ہیں سلیپ ایکسپیرمنٹ اور یہ میں واقعات پانچ دفعہ بتا چکا ہوں پلیز لیکن آپ کا جو ریسرچ ہے اٹس بریلینٹ تھانکیو حمزہ زیدی آپ نے بڑی انٹرسٹنگ چیز ایکسپیرمنٹ ایک روشین سائنٹس تھے ان لوگوں نے کیا تھا چند پریزنرز تھے ان کو یہ کہہ کر کہ تم لوگ کتنے دن تک جاک سکتے ہو رکھا گیا تھا اور کوئی ایک پریسائز ڈیٹ تھی کتنے دن جاگو گے تو ہم تمہیں آزادی دے دیں گے اور اس کے بعد انسان کو جب نیند نہیں ملتی تو کیا ہوتا ہے بعد میں پتا چلتا ہے آفان اسلام علیکم منحج میں نے میں زعفان اور میں کراچی سے ہوں ایکچلی مجھے اپنی مامی کا واقعہ شیئر کرنا تھا یہ بات کوئی دس سال پرانی ہے جب میرے مامی اسلام آباد میں تھی ہوا یوں کہ میرے مامو اس دن آفس میں تھے تو رات کو میری مامی اپنے روم میں سو رہی تھی جیسے ہی ان کی آنکھ کھلی اچانک سے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے خوفناک قسم کی تین بھوڑی عورتیں ان کے اور انہیں ہی دیکھے جا رہی ہیں جیسے ہی میری مامی نے دیکھا وہ بہت ڈر گئی اور اپنے بیٹے کو آواز دینے لگی جو دوسرے روم میں تھا لیکن ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی پھر میری مامی نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور آیتیں پڑھنے لگیں اور آنکھ کھولی تو کوئی نہیں تھا اور پھر وہ نیکس دے ہی اٹھیں پھر کچھ دنوں بعد مامی نے اپنے گھر میں ایک بونا دیکھا اور بھی بہت واقعات ہوئے ان کے ساتھ جیسے وہ بتاتی ہیں اور بھی بہت واقعات ہوئے ان کے ساتھ جیسے وہ بتاتی ہیں کہ بچپن میں ان کے ساتھ یہ ہوا کہ وہ سو رہی تھی تو ہوتا یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ہوا میں محسوس کرتی تھی انہوں نے کہا کہ میں بہت کوشش کرتی تھی یہ ہلنے کی لیکن ہل نہیں پاتی تھی اور ایک دفعہ ہوا یوں کہ جب وہ سونے گئی تو ان کو دوبارہ لگا کہ وہ ہوا میں ہے اور اچھانک سے وہ بیٹ سے نیچے گر گئی اور انہیں چوٹے آئیں اب یہ وہ واقعات ہیں جو انہوں نے بتائے مجھے لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ان کو سلیپ پریلیسز جو آپ اکثر بتاتے ہیں ان کو ہوا ہوگا بلکل ہنڈرین ٹین پرسن میں ہوکتا رہا ہوں کہ وہ سلیپ پریلیسز تھا سیکنڈلی ایک اور واقعہ ایک اور بہت کومن فیکٹر ہے جو لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو آپ نے آپ کی ماہمی کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان میں سے ایک میں نے نوٹ کیا وہ یہ کہ ان کو لگا کہ وہ شاید سوٹے میں یہ سب سے کومن چیز ہے یہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو چکا ہوگا یہ آپ کے گھر والوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہوگا اگر سے ایسا رگتا ہے سوٹے سو ہی رہتے ہیں آپ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت اونچائی سے گرگوں آنچائی سے آپ کے آنکھ کھلتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہوا میں تھیوریت یہ ایک اس کی بھی ایک ترمنالوجی ہے جو مجھا بھی یاد نہیں ہے لیکن میں آپ کو کل نیکس فرائیڈے ضرور بتاؤں گا اچھا انہوں نے اپنی ایمیر دوبارہ بھیجی اور کہتی ہے یہ واقعہ فیڈرل بی ایریا بلوک 3 کے ایک پارک کا ہے اوکے فیڈرل بی ایریا چلے اسلام علیکم منحاج اپنے روم میں بیٹھے ہوئی تھی میرے کانوں میں ہینس فری لگی ہوئی تھی میں نے دیکھا کہ میری امی کہیں جا رہی ہے انہوں نے چادر اوڑی ہوئی تھی اور ہر فیس واس نوٹ کلیر ٹو می میں بھی ان کے پیچھے اٹھ کے چل پڑی ان کے ساتھ اور بولنے لگی امی کہاں جا رہی ہے رکے میں آئی ہم دروازے تک ہی گئے ساتھ وہ آگے میں پیچھے دور پر جا کے وہ آگے میں پیچھے دور پر جا کے میں نے دیکھا کہ میری جوتے نہیں تھے ادھر میں نے کانوں سے ہینس فری نکالی نکالتے ہوئے بولا کہ میں آپ کے روم سے شوز لے کر آئی جیسے میوزک میرے کانوں سے ہٹا تو پیچھے سے امی کی آواز آ رہی تھی وہ بول رہی تھی کہ کس سے باتیں کر رہی ہو میں جیسے ہی موڑی تو امی میرے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور وہ سمجھ گئی تھی انہوں نے فوراں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی کچھن سے برطن کھڑکنے لگے اور کچھن میں چیزیں بولنے کی آواز آنے لگی پھر امی تلاوت کرتی ہوئی گئیں کچھن میں اور کچھ دیر کرتی رہیں اور آوازیں آتی رہیں اور پھر کچھ دیر کے بعد رک گئیں یہ عام نا خاور ہیں جنہوں نے اپنی ایمیل ہمیں بیجی تھی اور بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کی ایمیلز کا 02134520791 وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کو کال کر سکتے ہیں یا پھر اپنی ایمیلز آپ ہمیں ایمیلز بھیج سکتے ہیں اوفیشل.منحاج علیہ اسکری پہ یا پھر اپنے ایس ایمیس بھیج سکتے ہیں 6278 پہ کی ایچائی ٹائپ کرنے کے بعد بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کال کی طرف دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے مجھے ہلو ہلو والیکم اسلام جناب کون ہے مجھے لائن پہ موجود جناب زیادہ سا اونچا بولیں گے آپ کی آواز بہت ہلکی آرہی ہے ہم تو سوری آپ کی لائن ڈراب ہوگی چلی جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ کال کی طرف ہلو 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 والیکم اسلام جناب کون ہے مجھے لائن پہ موجود مبشر آپ کی آواز سوڑی سی کٹری ہے زیادہ اونچا بولیں مدسر مدسر سوری مدسر آپ کی آواز سوڑی سی کٹری ہے زیادہ اونچا بولیں مدسر مدسر سوری مدسر جی مدسر کیا کرتے ہیں جی میں ڈھرپی ہوگا ہوں کوئی مدسر آپ پڑھائی کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں یا کیا پڑھائی تو خیر ہو گئی میں ایک واقعہ بتانا چاہ رہا تھا اپنے ماموں کا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں جی جی یقین رکھتا ہوں یقین اچھا آپ بتائیے کہ واقعہ کیا ہے میرے ماموں کے سٹین مل میں تو وہاں بیسمنٹ میں ایک سرکت آتا اچھا جی جی بولیے لیکن 1974 کا واقعہ ہے 1974 جی جی صحیح آپ نے یہ کہنا تھا آپ کا شور بہت اچھا ہے میں روز سنتا ہوں وہاں جمعے کے سنتا ہوں سے اچھا آج سنتا میں میری کال کسی ریڈیو پہ مل گیا آسکر اچھا نہیں بہت بہت شکریہ تو یہ مجھے ذرا اس واقعے کو ذرا سا وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ماموں نے آپ کو بتایا تھا یہ اصل میں اسٹیل مل میں بیسمنٹ تھی نا جی جی وہاں سے یہ ایک سرکتہ مصور ہو گیا تھا وہاں تو کہ یہ تو نہیں ایسی بس ہوا میں کسی نے کر دیا اور بول دیا کہ تاکہ لوگ دریں میرے دوسرے ماموں کے ساتھ ہوا دیں کہ وہ لیفٹ لیتے ہوئے جی جی باقیرہ ہوا نے گاڑی بگئی تو بائک پہ تھے وہ ازاعت کی دوزہ وہاں ساتھ ساتھ چل لئی دیں آج آپ مجھے ایک باپ بتائے گا آپ بائک چلاتے ہیں نہیں نہیں میں تو نہیں چلاتا اپنے یہ آتی لیں گاڑی چلاتے ہیں آپ کچھ کرتے ہیں بہار نکلتے ہیں بہار تو یہ آتا ہے آپ کے ساتھ کبھی ہوا ہے ایسا نہیں اللہ کا شکر نہیں ہو اور آپ کے دوستوں کے ساتھ کبھی کچھ ہوا یہ مامو کے ساتھ ہی ہوئے یہ مامو کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے ہمیشہ میرا سوال یہ میرا سوال یہ کہ مامو کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے یہ والا جو پریسیسلی یہ والا واقعہ ہے کہ دھولن نظر آئی اور وہ لفٹ مانگ رہی تھی یہ آپ نے بھی اپنے مامو کے علاوہ دس اور مامووں سے سنا ہوگا مجھے جو ہے نا میرا ذاتی اب یہ ذاتی میرا ماننا ہے میں آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کے مامو کو غلط کہہ رہا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یہ یہ ایسی سب جو نا اپنی طرف سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے میرے ساتھ بھی ہوئے میرے ساتھ بھی ہوئے میں بھی ان ہو گیا اس معاملے میں لیکن اگر کوئی اور کہتا ہے لوگوں میں میں نہیں مانتا ہے مامو ہے تو شکر ہوگا مانو لیا میں نے اچھا اچھا نہیں ہو بھی سکتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا مدصر تینکیو اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ویسے یہ سب سے کومن ترین واقعہ ہے کراچی کا ہم نے ہمارے رشدار نے فلاناں نے ایک عورت کو دیکھا دھلن کے ٹریس میں لفٹ مانگتی ہوئی لاہور میں تو ہو نہیں سکتا یہ لاہور میں تو اتنی بسیں پبلک ٹرانسپورٹ میٹرو ٹرین یہ سب چلے لیے تو وہاں نہیں لیے کراچی میں پرابلم ہے نا ماس ٹرانزٹ کی جن نام دی بیٹھارے لفٹ مانگتے ہیں ہے جناب سلام منحاج میں آپ کو میں آپ کا ایک بہت پرانا لسٹر ہوں اور آپ کا شو بہت شوق سے سنتا ہوں آج میں آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں آج سے تقریباً دو سال پہلے میں اپنے کزن کی شادی سے واپس آ رہا تھا ہم کو آنے آنے میں دیر ہو گئی رات کے تقریباً دو بج رہے تھے جب ہم کوسٹر میں سے اترے تو باہر بہت سناٹا تھا راستے میں ایک بہت بڑا نالا بھی پڑتا تھا محلے کے لوگ وہیں کچھرا ڈالا کرتے تھے جب ہم اترے تو ہمارے انکل نے کہا کہ وہیں کچھرا ڈالا کرتے تھے جب ہم اترے تو ہمارے انکل نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں بہت رات ہو رہی ہے ہم لوگ گھر کی طرف جانے لگے تو وہیں کچھرا کھانا جو کچھرا کھانا راستے میں آیا میں نے دیکھا کہ کوئی وہاں بیٹھا ہوا تھا اس نے سر سے لے کر پیڑ تک سفید کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا اور پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ مرد ہے یہ عورت اور وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں تو نالا تھا اور پانی کے اوپر کوئی کیسے بیٹھ سکتا ہے جب میں اس سے رکھ کر دیکھنے لگا کہ آخر ہے کون تو میرے انکل نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ جلدی جلدی چلو یہاں سے یہ میری زندگی کا سچا واقعہ ہے اور اس جیسے بہت واقعات ہیں اگر زندگی رہی تو آپ کو ضرور سناؤں گا چلے انسار رحمت آپ کے میسیج کا بہت بہت شکریہ لیکن یہ تو آپ ازیوم کرنے کی جن ہوگا ہو سکتے کوئی ہیروینچی ہو کوئی نشائی ہو یا کوئی کچھرہ چننے والا ہو یا کوئی صفائی کرنے والا ہو یا ایک سوائز نہیں ہو سکتا ہے یہ possibility بھی ہو سکتی ہے سلام انہاج میرا نام وشال ہے اور مجھے کچھ شیئر کرنا ہے آپ سے اور ایک سوال بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پیر فقیر یہ کیسے کر لیتے ہیں لائک یہ میرے سامنے کی بات ہے میرا ایک کزن ہے جس کی کڈنی کا ایشو ہے اور basically ڈاکٹرز نے ڈونر لانے کا بولا ہوا تھا ایسے ہی میرے مامو کے ایک فرینڈ نے انہیں ریفر کیا کہ آپ یہاں ہب کی سائٹ ایک بابا ہیں ان کو دکھا کے آؤ پہلے تو جب وہاں گئے تو بابا نے کہا کہ پہلے کسی کی قربانی دینی ہوگی تو وہاں ایک بکرے کو زبا کر کے اس کا خون لے کر میرے کزن کے پیٹ پر کر کے اس کا خون لے کر میرے کزن کے پیٹ پر رکھا اور وہ کچھ پڑھتے گئے اور کچھ ہی دیر میں اس خون سے انہوں نے لائک دو گوشت کے پیس نکالے اور کہا یہ دیکھو یہ اس کی دونوں کڈنیز ہیں اور پھر اپنے کچھ دھاگے وغیرہ دیا اور کہا اب جا کے چیک اپ کراؤ اگر فائدہ ہو تو واپس آنا یہ سب کہے بعد میرے مامو نے میری مامی کا بھی اس بابا سے پوچھا کیا ان کو برین ایشو ہوا تھا ریسنٹلی ان وہ شفٹ ہوئے تھے نیو گھر میں تو اس بابا نے کہا کہ کسی نے نظر دالی ہے اور ایک مٹی ٹائپ پانی ماتی ٹائپ پانی میں دالی اور کچھ لکھا گیا ایڈون نو وہ کونسی لینڈویج تھی بٹ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ سب پوسیبل کیسے ہوتا ہے وشال کمار نے یہ ہم سے سوال کیا ہے خیر وشال آپ سوال سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے جب ان کے ساتھ یہ سب ہوا اس کے بعد ٹیسٹ کروایا کہ نہیں کروایا ٹیسٹ کروایا تو کیا ریزل نکلا یہ امپورٹن ترین چیز ہے اگر ٹیسٹ کے بعد ان کی کڈنی بلکت صحیح ہو گئی تو ایک موجزہ ہے تو پھر اربوں کھربوں روپے جو یہ کڈنی سینٹرز میں لوگ لگا رہے ہیں اور بچارے بڑے بڑے ڈاکٹرز جا کے پی ایش ڈی کرتے ہیں لاکھوں روپے اپنی پڑھائی پر خرج کرتے ہیں پوری دنیا میں ہزاروں کروڑ ملینز اف ڈالرز کی مشینز بنائی جاتی ہیں ریسرچ کی جاتی ہے وہ سب فضول ہو جائے گی اگر یہ بابا جی بتا دیں کہ کیسے ان کے پاس یہ عمل آیا اور دوسری بات یہ ایک اور بڑے انٹرسٹنگ ہے ایک سوال ہے اب اس پہ I am sure کوئی نہ کوئی غصہ ہو جائے گا بھائی ایک اور بڑے انٹرسٹنگ ہے ایک سوال ہے اب اس پہ I am sure کوئی نہ کوئی غصہ ہو جائے گا بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے پہلی معافی مانگ رہا گھصہ نہ ہوئے گا میرے میں عقل کم ہے بس میں مان لیتا ہوں اس لئے سوال کر رہا ہوں آپ جواب دے دیجئے کہ یہ اکثر جو پیر فقیر اور یہ کالا جادو صفلی عمل یہ کرنے والے لوگ یا آپ کو ایسے ایسے علاقوں میں کیوں نظر آتے ہیں کہ جی وہ ہب چورنگی کے کلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا کورنگی انڈرسٹل ایڈیا کے جنگلات کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اگر یہ اتنے ہی مفید والے ہیں فائدہ پہچا سکتے ہیں تو ایک شارع فیصل پہ ایک پروپر ریجسٹرڈ آفس کیوں نہیں ہوتا جیسے بڑے بڑے دفاتر کی کمپنیز کی دفاتر کھلے ہوئے ہیں جیسے ونو تھری کا اسٹوڈیو ہے ویسی آپ بھی کھول لے داکہ لوگ آئیں مدد آپ کریں فائدہ ہو میں نے اکثر یہ نوٹ کیا ہے کہ جہاں پہ عقیدہ پڑھائی یا اللہ پہ یقین کم ہو وہاں ایسے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں جب انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا سب سے آسان کام ہوتا ہے جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کو خواب دکھانا سب سے آسان کام ہوتا ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میجے اور میری علم کے حساب سے یہ بابا شابہوں پہ بلیو نہ کریں ہم بس تھوڑی سی محنت بچانے کے لیے وہ ذمہ داری کسی اور کو دے دیتے ہیں اگر ہم خود یہ ذمہ داری اٹھا لیں کہ ہم اسے پڑھیں سمجھیں اور سمجھیں بجائے کوئی ہمیں سمجھائے ہم خود سمجھیں اکل آپ کے پاس بھی ہے دوسرے بندے کے پاس کوئی امریکہ کا دماغ تھوڑی آئے یا آپ کے پاس چائنہ کا دماغ تھوڑی ہے بس استعمال کرنے پہ آپ کر سکتے استعمال اپنے اوپر ویلیف کریں خود پڑھیں خود دیکھیں اللہ آپ کی مدد کیسے نہیں کریں گے یہ تو نہیں مان سکتے میں یا آپ بھی نہیں مانیں گے کہ اللہ آپ کی مدد نہیں کریں گے باقی دنیا کی مدد کر لیں گے نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن ایم شور یہ بات بھی کسی کو بری لگ رہی ہوگی آج کو لوگوں کو باتیں بری لگ جاتی ہیں مار بھی دیتے ہیں پیٹ بھی دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں اللہ ہی رحم کرے کچھ میسیجز کی طرف ہم رجحان کرتے ہیں نورین آسف کہتی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جناب منحاج میرے نام جویریہ کلفٹن سے بات کر رہی ہے تینکیو سو مچ ایریا تھرڈی سیویییے سلام منو تری میں آپ کا شور بہت اچھا ہے بہت واقعہ دوں ہے بلیف کرتی ہوں فرم ہمیرہ چلے محمد علی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اچھا نمبر پوچھ رہیں زرہ سلولی بتا دے سیرو ٹو ون تھری دبار سے ریپیٹ کرتا ہوں زیرو ٹو ون تھری فور فائیو ٹو زیرو سیون نائن ون فور فائیو ون فور فائیو ٹو زیرو سیون نائن ون چلے جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکس کالر کی طرف دیکھتے ہیں لائن پہ کون امار دلو اسلام علیکم جناب جی کون بات کر جی اسلام بات کر رہا ہوں اسلام جی اسلام کدھر سے کال کر رہے ہیں آپ جناب جی ہیدر آباد ہیدر آباد سے ہیدر آباد پہ ہمارش ہو جا رہے ہونے جی باو آپ کیا کرتے ہیں اسلام جی میں بھی سٹورنٹ ہوں اچھا تو ہیدر آباد کا کوئی ایسا مشہور جگہیں ہیں جہاں پہ واقعات پیش آتے ہیں کوئی آپ تھوڑا سا ہونچا بولیں گے تو آپ کی آواز اب تک پہنچ جائے گی ہلو 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 چلیں مہبا شکریہ ادبار سے کال کیجئے کہ اسلام آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی چلیں جناب بڑھتے ہیں نیکس کالر کی طرف پہ let's see who's on the line ہلو ہلو اسلام علیکم جناب مالیکم اسلام جی کون بات کرے عبدالر ایمان عبدالر ایمان صاحب کیسے آپ ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے جی عبدالر ایمان آپ کیا کرتے ہیں جی میں تو لانچ پہ جاتا ہوں اور کبھی کبھی سیزن کے ساتھ سے چلتے ہیں کیا مطلب کیا کرتے کئے آپ ایسا جو سیزن کے ساتھ سے چلتے ہیں جی جی سمندر میں جاتے ہیں مچھوی پاکڑتے ہیں اچھا سمندر میں جا کے مچھوی پاکٹے ہیں تو آج کل drama تو سیزن نہیں ہیں ای تنگ نہیں آج کل نہیں ہیں آج کل بند س טو پے ہیں آج کل بند ہے بتائ Questions کہ آپ کتنی دور تک گئے ہیں آج تک ڈجو ، اور مارے تکریہے ہیں ہندی آہ� بھی گئے ہیں ہندوستان تک گئے ہیں پکڑے نہیں ہیں گئے گئے ہیں ہندوستان تک گئے ہیں پکڑے نہیں گئے۔ نوے اس وقت نہیں پکڑا تو آج کل کے ٹائم کے سام سابس جب بھی کتنے دن تک آپ سمندر میں رہتے ہیں اور آپ کتنے دن تک رہے ہیں ہم تو پندرہ دن بھی رہ چکے سولہ دن بھی آٹھ دن بھی دس دن بھی جیسی گنجاش ہوتے ہیں اس طریقے سے رکھ چکے ہیں اچھا عبدالرحمن صاحب ایک بات مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے سمندر کی کہا جاتا ہے کہ انسانوں نے زمین کو تو پہچان لیا ہے سمندر ایک ایسی چیز ہے جس کو آج تک کسی نے ایکسپلور ہی نہیں کیا نہ دیکھا نہ سمجھا اور کہتے ہیں کہ سمندر کی ایسی ایسی سمندر کی ایک الگ ہی دنیا ہے جو کہ انسان نے ابھی تک ایکسپلور ہی نہیں کی اب آپ کا تعلق سمندر سے زیادہ ہے آپ نے زمندر میں زیادہ ٹائم گزارہ بجائے بنسبت زمین پہ آپ کے ساتھ کبھی کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں کچھ ایسی عجیب و خریب مخلوقات چاہے وہ جنات سے ان کا تعلق ہو یا پھر اصل حقیقی جانور ہوں مچھلی ہو کچھ الگ ہی قسم کی مخلوق نظر آئی کچھ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں ایک واقعہ سنا رہا ہوں میں آپ کو جی جی بتائیے ٹھیک ہے واقعہ کچھ ہی ہوئے ہم لوگ انڈیا کی طرف تھے صحیح جی تو ہمارا ہےکہ شروع ہوتا ہے تیس دن پندرہ دن جب بھی ایسا ہوتا ہے تو وہاں سے رات کو بھاگنا ہوتا ہے ہمارا اللہ جی جی بھولی بھولی تو رات کے وقت ہے جو ہمارا وہاں سے نکلنا ہوتا ہے اس طرف پاکستان کی طرف تو ہمارا شروع ہوتا تھا جو ہمارا سیکنگ نگتن تھا تو ہمارا سیکنگ نگتن تھا جی جی بولیے ہاں تو میں نے بولا ایسی کیا بات ہے ہمارا تو کام ہے ہم لوگ رات میں ایسے کرتے رہتے ہیں یہ کام اس نے بولا نہیں مجھے کھو پہ اگلے دفعہ ایسا ہوا تھا کہ یہاں پہ ایک واقعہ ہوا تھا اسی جگہ اور اسی وقت اسی جگہ اسی وقت ایک واقعہ ہوا تھا مجھے بہت ڈر لگتا ہے پھٹا پھٹ چائے پانی لے رہے تک کہ ہم لوگ بیٹھ کے آرام سے پھر ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں گے چلنا پھر نہ بند ہوگا ہم نے بولا کہ بھائی آپ سنایا باتا ہے مجھے اس نے بولا پھٹا پھٹ چائے پانی لے آؤ پھر ہم آپ کو یہ واقعہ بتائیں ایسے ہم لوگ چلتے آرہے ہیں صحیح اس نے واقعہ سنایا کہ بھائی کہ جب ہم راک کو آرہے ہیں نا سفر کرتے ہوئے تو آگے بلکل لانکیا جو ختم ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں مورا صحیح مورے کے اوپر دو آدمی کھرے ہوئے ہیں اب وہ آدمی ہیں نا بیٹھتے ہیں نہ ادھر ادھر ہوتے ہیں ہم لوگوں نے آواز دیوں گا کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں وہ کچھ نہیں سمجھتے ایسے ہی کھرے ہوئے صحیح تو جو اس کے ساتھ بندہ تھا نا جو ڈوٹھی آلاز دو بندے ہوتے ہیں نا رات میں جی جی ہلو جی جی تو اس نے بولا کہ بھائی جاگے دکھو کون ہے ان کو بولو کہ بھائی بیٹھ جائیں تو اس نے بولا کہ یار یہ لوگ کون ہیں کھرے ہوئے یہ اپنے ہی بندے ہوں گے تفری کے لیے کھرے ہوگے ہیں نجارہ کرنے کے لیے صحیح وہ آگے بھر کے ان کو آوا ہے تھی بلکہ ان کے پاس گیا ان کے پاس گیا جیسے ہی ان کے پاس گیا وہ آدمی گھر پڑا صحیح وہ دو بندوں کا پتہ ہی نہیں چلا ساں گئے ہلو اچھا وہ اس نے چیپکار کی اور بھی لوگوں کو جگھایا بولا کہ بھائی اس کو دیکھو تو ساہی اس کو کیا ہوا بندے ہو یہ گھر پڑا اور آگے پتہ نہیں کون دو بندے تھے یہ اس کو دیکھانے کہا تو یہ کھر پڑا تو اس طرح کیسے پھر انہوں نے سیٹ اپ سنبھال لیا رات کو پھر وہ بندہ بھوش ہو گیا اس کو اس کے حالت میں چھوڑا پھر اس سے دو یا تین دن کے بعد جب اس سے بات چیت ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ آگے جو شخص تھے نا صحیح وہ جب اس سے آوائد دی نا بندے نے تو ان کی شکلیں ایسی تھی کہ وہ گھر پڑا بھوش ہو گیا تو اس طریقے سے وہ دو یا تین دن کے بعد اس واقعیت کا پتہ چلا کہ جب وہ بندہ ہونچ پہ آیا جو آگے ان کو بٹھانے گیا ہوا تھا نا تو یہ واقعہ تھا میرا اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے واقعہ تو ہوتے رہتے ہیں کئی زفعہ ہوئے ہیں انشاءاللہ کبھی اور پروگرام میں ہلو جی جی بولتے رہی بولتے رہی جی تو بات ہوگی بات میرے خیال سے کول میری بہت لمبی ہو رہی ہے ایسی کول اٹھا دے نہیں آپ بارشان نہیں نہیں توکہ لیکن تو یہ اچھا میرے سوال یہ ہے کہ اس کی بات پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھے لوگ وہ کون تھے لوگ جب اس سے پوچھا گیا نا تو اس نے اتنا بتایا کہ بھائی جو بندے کھرے ہوئے لوگ جب اس سے پوچھا گیا نا تو اس نے اتنا بتایا کہ بھائی جو بندے کھرے ہوئے تھے کیونکہ یہ شکل بہت خطرنا تھی میرے بھردائف سے باہر تھا اور مجھے پھر پتہ ہی نہیں چلا میرے سات کیا معاملہ ہو گیا جو شکس پیوش ہو گیا تھا اور یہ کتنے سال پرانی بات ہے یہ میرے کیال سے بہت پرانی اچھی خاصی پرانی ہے تقریباً بھی یہ سترہ اتھارہ سال پرانی ہوگی چلیں بہت بہت شکری عبدالعیوان صاحب آپ نے اپنا واقعہ ہم سے شیئر کیا بہت شکری اپنا فیال رکھئے گا اللہ حافظ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ کال تھی آپ نے کال کی بھرتے ہیں اپنے ای میل کی طرف سر دس اس محمد اکا شاہ پرم گلستان جہور آپ نے بات ٹکنالوجی کری تھی تو میرے واقعے میں ٹکنالوجی کا تھوڑا سا گزر ہے واقعہ میرا نہیں ہے میرے ٹیوٹر ہوا کرتے تھے ان کے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا تھا ان کا ایک سٹوڈنٹ تھا کافی چھوٹا تھا لائک بارہ تیرہ سال کا اس کے اوپر ایک مخلوق آگئی تھی یا جن یا وڈیو اس کے اوپر یہ مخلوق آگئی تھی آئی وہ مخلوق باتروم سے تھی خیر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سب بھائی بہن بیٹھے ہوئے لوڑو کھیل رہے تھے سب اس کی کنڈیشن سے واقع تھے اس بچے کے ساتھ اس کا اکس بیٹھا ہوا تھا اس کے بھائی نے فون نکالا اور پکچر لی اس اکس سے مردانہ آواز آئی ڈیلیٹ کر پکچرز ڈیلیٹ کر دو تو بچے نے پکچر ڈیلیٹ کر دی وہ بچہ جب بھی وحشم جاتا اس کے سامنے اس کا اکس بیٹھا ہوتا تھا خیر مولانا صاحب نے اس کی کنڈیشن بہتر کری پھر اس کے گھر کی دیواروں پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لکھوا دیا کیونکہ شرطیں ہیں خیر بچہ اس فائن ناو ای نو میرا واقعہ پروپر نہیں سواری فر دائٹ اکاشا تھینکیو آپ نے ای میل کی ٹائم نکالا پھر آپ نے یہ بھی ریالیز کیا کہ آپ کی جو کہانی ہے واقعہ وہ ذرا ویسا ہے لیکن پورا گر پورا ہوتا تو ایم شور انٹرسٹنگ ہوتا خیر ایک صاحب ہے جنہوں نے بڑی اچھی بات کیا آپ یہ پتہ نہیں مجھے ٹانٹ مارا رہے یا لوگوں کو ٹانٹ مارا رہے آپ اس کو پتہ نہیں مجھے سمجھے وجہات شیخ ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے نظریے یا عقیدے کے خلاف اگر کوئی رائے آ جائے تو اسے طالب علم بن کے سنیے طالبان بن کے نہیں سنیے پتہ نہیں وجہات آپ نے یہ مجھے ٹانٹ مارا رہے تو پتہ نہیں خیر چلیں جناب بڑھتے ہیں اپنے نیکس کالر کی طرف ہنلیت سی ہوز آن لائن ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جناب طلاح بات کریں جی جی میناج بے میرا ایک واقعہ ہے جو میں نے مطلب میرے سامنے ہوا تھا زیادہ سارہ زیادہ پرانا بھی نہیں ہے یہ غالباً ابھی جو میری ایج ہے وہ ٹرینٹی فائیو ہے صحیح تقریباً دس یا بارہ سال کا تھام ہے صحیح تو ہم جس رینڈ کے مکان پر شفت ہوئی تھے تو کیونکہ ہماری فائننشلی اتنی سٹرانگ نہیں تھی تو ہم لوگوں نے ایک ہی کمرے کا مکان پھوڈ کرتے ہیں یہ غالباً ابھی جو میری ایج ہے وہ ٹرینٹی فائیو ہے صحیح تقریباً دس یا بارہ سال کا تھام ہے صحیح تو ہم جس رینڈ کے مکان پر شفت ہوئی تھے تو کیونکہ ہماری فائننشلی اتنی سٹرانگ نہیں تھی تو ہم لوگوں نے ایک ہی کمرے کا مکان پھوڈ کرتے تھے صحیح صحیح اب جو ہمارا جو کمرہ تھا وہ مطلب مین گیٹ کے انٹرنس میں تھا صحیح اور دوسرے جو قرائے دار تھے ان کا آگے کونی والے کمرے مطلب کونی والے سیٹ پہ کمرہ تھا آخری لاسٹ پہ تو وہاں پہ سین یہ تھا میناج بھئی کہ وہاں پہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہی رہتا تھا صحیح تو ایک دن جو ہے جو قرائے دار تھے اس کمرے میں جہاں پہ اثرات تھے صحیح تو انہوں نے ان کی جو شہر تھے ان کا تھا شفت نائٹ تو آپ کیونکہ اب وہ اکیلی تھی تو انہوں نے میری امیوں کہا کہ آپ آ کر اس کمرے میں احساس ہو جائیں اب ان کی دو بچیاں بھی تھی تو امی نے تو انکار نہیں کیا بہر یاد امی چلے گئی سونے کے لیے اب رات کو سین یہ ہوا کہ امی خواب میں دیکھ رہی ہیں کہ ایک کتہ ایک کتہ آیا ہے اور وہ امی کے پاؤں پہ جو ہے نا اپنے داتوں سے کرت رہا ہے تو امی اٹھیں اب امی اٹھیں امی سمجھیں کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں صحیح جب وہ واشروم جانے کے لیے باہر آئیں تو انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے ابو واشروم سے کمرے میں گئے صحیح تو امی نے پھر ٹھیک ہے پھر امی کمرے میں گئی ہیں تو دیکھیں کہ ابو بلکل بے خبر سے ہو رہے ہیں پھر پیشے موڑا تو پھر دوبارہ ابو کو دیکھا امی نے پھر دوبارہ ابو واشروم سے نگل لے ہیں اور ان سے بات بھی کی کہ بھائی کیا ہوگے تم یہاں مجید کولنی مجید کولنی میں اچھا اور اس کے بعد بھی کچھ واقعات ہوتے رہی اس کے بعد یہ تھا کہ اب جب اس کے بعد میں نے سوڑا ہوش وغیرہ سمالا تو وہ پوری جو سٹریٹ تھی وہاں پہ تقریبا جو پلٹس بنے ہوئے تھے سارے کی جو کوسٹنگ تھی کافی ہائی تھی اور مطلب سب کی پرچیزنگ جو اگر آپ کریں گے بھی تو ایک پلٹ کی تو بیس پچیس لاکھ مگر اس گھر کا ابھی بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہے بلکل پیمٹ یعنی لوگ خریدنے سے کافی رہتے ہیں ہمیشہ اور وہ مشہور ہے وہ گھر اس علاقے میں نہیں وہ بس گلی میں اتنا مشہور بھی نہیں ہے مگر ابھی جو رہ رہے ہیں انہوں نے پورا کنسٹرکشن کروایا بنایا رہ رہے ہیں مگر اب تو فیلال ایسی کوئی نیوز نہیں آ رہی ہے اچھا اس کے علاوہ کوئی آپ لوگ کے ساتھ واقعات ہوئے اس جگہ پر نہیں اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ایک واقعہ تھا بلکل کلیر ہی واقعہ اس میں کوئی جود بات کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بہت ہے نا کہ کبھی ہوتا ہے کہ ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر واقعات نہیں ہوتے کبھی ہوتا ہے کہ ایسی مکان ہوتا ہے ایسے گھر ہوتا ہے ایسی زمین ہوتی جہاں پہ انسان کا رہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے کانسٹنٹلی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے جی جی بلکل معاملات کچھ ایسا ہی تھے گھر سے پیسے چوری ہو جاتے تھے مطلب کھانا ہے پینے کا سامان جیسے ہڈیاں پھیکا تو اس میں بلکل مقلالت بھر گئی زیادہ مطلب جیسے بو آنا شروع ہو گئی یہ سب معاملات تھے اور کتے عرصے رہے آپ اس گھر میں اس پہ ہم لوگ تقریباً تین سال تو رہے تھے تین سال کے بعد ہم لوگوں نے یہ گھر چینج کیا اور اب جو ادھر فیملی رہ رہی ہے اس نے کوئی شکایت نہیں کی نہیں اس نے ابھی تک کوئی شکایت نہیں کی مگر میں اب تک یہ سن رہا ہوں کہ جس کمرے کے سائٹ پہ جو پورشن میں تھا وہ ان لوگوں نے رہائش پیزر نہیں کی بھی ان کو ایسی چھوڑا ہو گیا اس جگہ کو خالی رکھا ہو جی بلکل خالی رکھا ہو بلکل خالی رکھا ہوں اللہ عافظ چلے جناب بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ کولر کی طرف شو کو ختم ہونے میں چار پانچ وٹ باقی ہیں دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود اللہ ہو صلی آپ کی لائن ڈراب ہو گئی کوشش کرتے ہیں کہ نیکسٹ لاسٹ کولر ہم بغیر نہیں لیتے ہیں دیکھتے ہیں لائن پہ کون ہے موجود اللہ ہو اسلام علیکم جناب کون ہے موجود موجود اسلام علیکم والیکم اسلام جناب کون ہے موجود جی میں انس بات کر رہا ہوں کناتی سے با فردان جا اچھا انس آپ نے پیچھے ریڈیو سیٹ بن کر دیا جی جی میرے بھائی بیجے سن رہے ریڈیو بہت بہت شکریہ آپ کا شو ہر فرائیڈے سنتے ہیں بس پچھلے فرائیڈے آپ کا انظار کرتا آپ کا شو نہیں آتا پچھلے فرائیڈے بس یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت ناراض ہوتے ہیں خفہ ہوتے ہیں میں بہت انظار کرتا ہوں میں کوچنگ جاتا ہوں اپنے تی دن میں بہت انظار کرتا ہوں اس پرائیڈے نائٹ کا آپ پچھلے ہوگا میں اب کوشش کروں گا کہ میں اب پوری کوشش کرتا ہوں ریگلر ہو جاؤں لیکن کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی وجہ کی وجہ سے نہیں نہیں پتا ہے میں انسانی مجبوری ہوتی ہیں جی انس آپ آپ کا ان باتوں پر یقین ہے جی جی مجبوری قرآن شریف میں تو ضرور یقین ہے اللہ تعالی نے اشادی فرمایا قرآن شریف میں تو ضرور ان باتوں پر یقین ہے میرا اچھا تو آپ کے ساتھ کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا نہیں میرے ساتھ چاہتا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے لیکن میری وہ دین جا جی میری ہماری بتاتی ہیں کہ ہم پچھلے مطلب تقریباً اٹھارہ سال پہلے گھر میں رہتے تھے وہ ہے نا پیپس چورنگی کی طرف صحیح آپ نے دیکھتی نام سنا ہوگا پیپس چورنگی وہاں پہ جو یہ وہاں پہ 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 ہم نے گھر شیف کرنے کا سوچا ٹوزاوزن میں تو اس وقت تو مطلب کہ میں پیدا ہویا تھا صحیح لیکن ہاں ہم گھر شیف کرنے والے تھے تو اس وقت ہمارے چچے تو وہاں پہ فیدیں تمروم سشورن territories د testosterone تو اس مکم کریں فاری قبودا مارے پڑے تھے ان prevented آئم سما Presidential آئم سنکر صدای Wood سوچ سا kg اب موسیقی 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 بلی اور بزرگ والے ٹوپک پہ رہوں گا ابھی مجھے کبوتر اور والا نہیں میں اس پہ بات جانگر ہے آپ نے بھی بلیاں نہیں پالی نہیں ہوں گی تو آپ نے دیکھی تو ضرور ہوں گی آپ اس کو ایک دفعہ کھانا دے دیں میں بھی آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں ابھی گھر کے باہر نکلے سامنے جو بلی بیٹھی ہوگی اس کو ہلکا سا پیار کر لیں اور ایک دفعہ کھانا دے دیں اس کے بعد وہ آپ کی پیچھے پڑ جائے گی لیکن اسی بلی کو دو دن آپ کھانا نہ دیں وہ آپ کو مڑ کے بھی نہیں دیکھی اور پھر آپ کسی سے جا کے پوچھ لیں کہ وہ میرے پیچھے نہیں آرہی تو وہ نہیں آرہی تو اس وقت جو تھا نا رجحان تھا یہ جنات وغیرہ ہر بات پہ جنات آ جاتے دیں ہمارے ہمارے یہ نہیں میرے صحیح بات ہے ہر چیز کے دو پائنٹ ہوتا ہے میرا یہ نظریہ ہے آپ نے مجھے واقعہ سنا ہے مجھے ہی یہ لگ رہا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی دادی جھوٹ بول رہی ہے آپ بولتے ہیں نا ایک پرسنٹ ہو سکتا ہے یہ تو ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہی کہہ رہا کہ میرا اپینین یہ ہے میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ نہیں آپ کی دادی غلط کہہ رہی ہے یہ میں نے نہیں کہا Yeti tiny اس یوں میں یہ تک خاصے دو سنس میں باتے منئ ней جا دی ہیں اس وقت سے شاید ان کے ساتھ ایسا وہ واقع ہو لیکن آپ اس سینس میں لے سکتے ہیں کہ جیسے یہ واقعہ اس سے نہیں ریلیڈ نہ ہو آپ بول سکتے ہیں صحیح بول رہا ہے مطلب صحیح بات ہے نہیں میں آپ کو آپ کی جو بھی آپ کا زعوی ہے یا آپ کی پرسپشن ہے میں اس کو چینج کرنے کی کوشش نہیں کرلا لیکن میں اپنا اپینین بتا رہا ہوں بران شریف میں بھی ہے اس وقت سے ہاں میں اپنا اپینین بتا رہا ہوں جب دوسرے ریڈیو سٹیشن پہ تھا تو وہ سیونتھ فلور پہ تھا سیونتھ پہ تھا تو وہ سیونتھ فلور پہ تھا سیونتھ فلور سے گراؤنڈ فلور میں مجھے آتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ لگتے تھے آرام آرام سے اترتا تھا اور جب میں لیٹ نائٹ ہارڈ شو کرتا تھا تو رات کے چار بجے تک اس وقت میں ایک سے تین بجے شو کرتا تھا اور میں شو کر کے تقریباً چار بجے جو ہے وہ باہر نکلتا تھا ریڈیو سے گھر جانے کے لیے تو عموماً لائٹ نہیں ہوتی تھی اور لفٹ بند ہوتی تھی تو پوری سیونتھ فلور تک مجھے پیدل آنا پڑتا تھا اب وہ جو اندھیرے میں میں جب آتا تھا نا تو میں اپنے پیچھے پتہ نہیں میں اتنی محنت کراتے تھے آپ سے اب وہ ایک الگ ہے لیکن میں کہہ رہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی آرمی چل گئی جننات کی چالے بابا شکریہ آپ کا تینکیو سو مچ انس آپ کا مطلب میں بتائیں سکتا ہے آپ کا شو کتنے دل ہو جاندر سنتا ہوں چلیں باس یہ نہ بتائے گا میں شرمن دور جاؤں گا بابا شکریہ تینکیو اپنے خیال آپ خیال آپ خیال جناب یہ ایک میں آج بہت سارے لوگ کے مجھے میسجز آ رہے ہیں جو باہر ممالک میں سنتے ہیں فیس بک لائف کے ذریعے فیس بک لائف تو ضرور ہوگا وہ تو کوئی بھی نہیں روک سکتا لیکن ایم شور چند لوگوں کو کچھ تہذیب آگ گئی ہوگی کہ کس طریقے سے محفل میں بیٹھا جاتا ہے جہاں ایک سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہر جگہ مو کھولنے کی ضرورت نہیں بتمیزیاں کرنے کی ضرورت نہیں خواتین ہوتی ہیں ان کا لحاظ کیجئے بڑے ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں ان کا لحاظ کیجئے چھوٹے ہوتے ہیں ان کا لحاظ کیجئے بولنے کی آزادی کا یہ ہر کس مطلب نہیں کہ آپ بتمیز ہو جائیں فریڈم آف سپیچ اگر آپ کو ملی ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے چاہے وہ ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے یا انٹرنیٹ کے پلیٹ فارم سے تہذیب میں رہ کے بات کریں گے تو آپ کی بات بھی سنی جائے گی اور آپ کو موقع بھی دیا جائے گا آگے بڑھنے کا اگر بتمیزیاں ہی کرتے رہیں گے ہر کسی سے بتمیزیاں کرتے رہیں گے جو کہ آج کل بڑا ایک کومن فنومنہ ہو چکے چاہے وہ پولٹیکس کے اوپر بات ہو چاہے وہ مذہب کے اوپر بات ہو چاہے وہ ایکس وائی زی کسی بھی چیز کے اوپر بات ہو بتمیزی گالی گلوچ برا بھلا کہنا بد دعائیں دینا قتل کی دھمگیاں دینا یہ اتنا کومن ہو گئے اتنا کومن ہو گئے کہ اب افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے کہ اتنی تعلیم اتنے شعور اتنی اتنی مذہبی تعلیم کے باوجود ہمارے اندر اتنا پیشنس نہیں رہا ہے اور یہ دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے خوف ڈر مجھے یہ ہے کہ آنے والی جنریشن میرے بچے آپ کے بچے آپ کی جنریشن آپ لوگ جو بھی چھوٹے ہیں بارہ تیرہ چودہ سال کے وہ کیا آگے جا کے کیا کس طرح کا معاشرہ ملے گا سکیری پارٹی ہے ابھی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگے کہ آف آو وہ پرانی بورنگ باتیں جو انکل آنٹی کرتے ہیں لیکن ہسی مزاک تفری قہ قہ ان سے نکل کے بھی آ کے بات سوچیں بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آتی ان کو لگتا ہے کہ سیریس ہو جانا اچانک سے بورنگ کام ہوتا ہے ویسے ہی جیسے جب میں نے یہ شو شروع کیا تھا لیٹ نائٹ اور شو تو کافی لوگوں کے کوشن مارکس تھے کہ یہ کس طرح کا شو ہے اس میں تو گانے نہیں ہیں اس میں تو ہسی مزاک نہیں ہیں ویسے ہی جیسے جب میں نے یہ شو شروع کیا تھا لیٹ نائٹ اور شو تو کافی لوگوں کے کوشن مارکس تھے کہ یہ کس طرح کا شو ہے اس میں تو گانے نہیں ہیں اس میں تو ہسی مزاک نہیں ہیں اس میں تو یہ نہیں ہیں اس میں وہ نہیں ہیں اور لوگوں کو خوف ہورر سٹوریز یہ فلانا ڈمکانہ یہ تو چلے گئی نہیں بہت آئی تھنک شاید شاید میں نے وہ چیز اچیف کر لی اللہ کا لاک لاک شکر ہے یہ تو اللہ کا لاک لاک شکر ہے پسے آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس چیز کو ایکسیپ کیا اس کو اپنی طاقت بنایا یہ فرس ٹائم آئی تھنک زندگی میں میں اتنی ایسی بات بول رہا ہوں مجھے کئی سارے لوگ ملتے وہ کہتے ہیں کہ منحاج آپ کا شو شاید آپ کو بھی نہیں معلوم کہ کتنا پاپلر ہے اور مجھے اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم نہ میں نے معلوم کرنا ہے نہ میں نے اپنے یہ سر میں بکس دالنا ہے کہ میرا شو کچھ بہت پاپلر ہے ایک بندہ بھی سنے گا تو اتنی خوشی ہوگی اتنے لاکھوں لوگ سنیں گے لیکن مجھے اس وقت زیادہ خوشی ہوگی جب لوگ آرام سے سنیں گے سنو تویار اگر پڑھائی کی ہے تو اس کو دکھائیں اپنی پرسنیلٹی میں اپنے اپنے طور طریقوں میں دکھائیں آپ کے ماں باپ کو آپ کے اوپر فخر ہونا چاہیے وہ کام سب کے سامنے کریں جیسے آپ کے ماں باپ فخر کریں وہ کام سب کے سامنے کیوں کرتے ہیں جس میں آپ کے ماں باپ کا سر شرم سے جھک جائے خیر بہت بہت شکریہ اپنا خیال رکھے گا ٹیک کیئر انشاءالت اللہ زندگی رہی تو نیکس ٹرائیڈی دوبارہ ملاقات ہوگی ہنتین خدا حافظ شکریہ 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 موسیقا 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 موسیقی